سماچار اور اب آپ کے کام کی کچھ اور محتمون خبریں آپ کے پرویڈنٹ فنڈ سے لے کر انکم ٹیکس اور انشونس پالیسی سے جڑے کئی نیوموں میں آج سے بدلاؤ ہو گیا ہے ایسے میں کن کن باتوں کو آپ کو اتحان رکھنا ہے کہاں ہوئے یہ بدلاؤ تاکہ آپ کو نہ ہو کوئی نقصان جانے کے لیے اب ہم رکھ کر رہی ہیں اپنے سیوگی الیکشمنٹ روائے کا تو الیکشمنٹ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انکم ٹیکس کو چھوڑ کر باقی انیے چیزوں میں آج سے کیا کیا بدلاؤ ہے دیکھیں آج سے یعنی ایک اپریل سے بہت سارے چیزیں بدل گئے ہیں اس میں سب سے مہتپن بات آپ کو جو دھیان میں رکھنا ہے وہ آپ کو انشورنس پالیسی کو لے کر کے اگر آپ کوئی نئی انشورنس کی پالیسی لینے جا رہے ہیں تو پہلے انشورنس کی آپ پالیسی کی پورے دستاویج ہاتھ میں ملتے تھے اب ویسا نہیں ہوگا اب آپ کو ڈیجٹل پالیسی جاری کی جائے گی جیسے شیر کھریدتے ہیں تو ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں جاتا ہے ویسے انشورنس پالیسی جو ہے وہ انشورنس اکاؤنٹ میں جائے گا یعنی ایک طریقے سے کہیے کہ انشورنس پالیسی کا بھی ایک ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہوگا اب آپ کے مند میں سوال اٹھے گا کہ آخر یہ کون کھولے گا ڈیمیٹ اکاؤنٹ تو آپ کو نہیں کھولنا ہے جیسے آپ انشورنس پالیسی کے لئے اپلائی کریں گے وہ انشورنس کمپنیاں خود بخود ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول دیں گے یعنی کہیں کہ یہ انشورنس اکاؤنٹ کھول دیں گے چاہے فیزکل اپلائی کریں آن لائن اپلائی کریں وہ ان کے ذیمہ داری ہے اب یہ جو ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہے چار انشورنس ریپوزیٹری ہیں جس میں اکاؤنٹ کھولنے کے سودھا دی گئی ہے یہ چار انشورنس ریپوزیٹری جو ہے ان کے نام الگ الگ ہیں جیسے cms ہے nhdl database management ہے central انشورنس ریپوزیٹری ہے کاروی ہے تو یہاں پہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا پھر کہیں یہ انشورنس اکاؤنٹ ہوگا جہاں پہ آپ کی policy دیکھے گی آپ اس policy سے جڑے ہوئی ہر جانکاری وہاں دیکھ سکتے ہیں policy میں company کوئی بدلاؤ کرتی ہے تو وہاں اس کی جانکاری دے گی آپ کوئی بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اس کی جانکاری آپ دے سکتے ہیں ہاں ابھی جو آپ کے پاس موجودہ policy جو فیزکل ہے اس کو electronic میں transfer کرنا ہے ایسا ضروری نہیں کیا گیا ہے ہو سکتا ہے انشورنس کمپنی یہ سویدہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیں دوسرا جو ایک بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے وہ آپ کو مہتپورن بدلاؤ کیا گیا ہے provident fund کو لے کر کے provident fund میں آپ جب آئیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ provident fund میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی نوکری بدلتے ہیں employer آپ کا بدلتا ہے تو آپ کو اپنا pf کا پیسہ transfer کرنا پڑتا ہے یہ اپنا آپ میں بہت مشکت والا کام ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک form بھرنا پڑتا ہے اب ایسا نہیں ہوگا خود با خود آپ کا pf کا پیسہ نئے account میں transfer ہو جائے گا وہ ایسا ہے کیونکہ آپ کا ایک even number ہوتا ہے even number آپ کسی بھی کتنی بھی company بدلنے ہیں same ہوتا ہے لیکن جب آپ نئی company میں جاتے ہیں تو pf id number الگ ہوتا ہے تو جیسے نئی company کا pf id number آپ کے even سے جڑ جائے گا اپنے آپ اس account میں آپ کا پرانا پیسہ transfer ہو جائے گا ابھی کیا ہوتا تھا پرانا پیسہ transfer نہیں کراتے تھے تو تین سال بعد اس پر بیاج ملنا مشکل ہو جاتا تھا ایڈوانس دینا مشکل ہو جاتا تھا تو اب یہ سویدہ ہو گئی ہے کہ pf transfer کا جھنجٹ ختم نوکلی بدلتے ہی خود با خود pf transfer ہو جائے گا تیسری جو بڑی بات ہے انہیں باتیں کہیں تو اگر highway پر سفر کرتے ہیں تو fast tag آپ لگاتے ہوں گاڑی میں fast tag دیکھئے گا آپ کا کام کرتا ہے کیونکہ 31 march کے بعد یعنی آج سے ان fast tag کو رد کر دیا گیا عوید کر دیا گیا جن کا kyc نہیں کیا گیا تھا یعنی no year customer سے جوڑی شرطیں پوری نہیں کی گئی تھی اگر آپ نے kyc update نہیں کیا تو آپ کا fast tag جو ہے آج سے رد مانا جائے گا ہے عوید مانا جائے گا اس کے علاوہ دوسری جو مہتپون بات ہے وہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ کئی ساری credit card companyوں نے اپنی سویدہوں میں بدلاؤ کیا ہے کچھ نے launch کے سویدہ بڑھا دیا ہے کچھ نے free air ticket کے سویدہ بڑھا دیا ہے تو اپنی credit cardیں استعمال کرتے ہیں تو اس کا خیال لکھے گا ہو سکتا آپ کو زیادہ بہتر سویدہ ملے اور ہاں income tax میں کئی سارے بدلاؤ کیے گئے ہیں اور یہ چونکہ financial کے بعد assessment year کی بھی شروعات ہو رہی ہے تو کئی سارے بدلاؤ ہیں جس کا آپ کو خیال لکھنا چاہیے تو لکشمن آپ کہہ رہے ہیں کہ income tax میں بھی کئی بدلاؤ ہوئے ہیں نیا financial year شروع ہو رہا ہے تو بڑا interest رہتا ہے لوگوں کا یہ بتایا ہمیں detail میں کیا income tax کے مورچے پر بدلے گا دیکھیں income tax میں بتاؤں کہ income tax میں دو چیزیں ہوتی ہے ایک financial year ایک assessment year تو یہ جو بدلاؤ ایک اپریل سے لاغو ہم میں کہنے جا رہا ہوں وہ دراصل assessment year کی حساب سے مانیے اب assessment year میں خود بخود نئی tax regime آپ کی default مانی جائے گی یعنی اب جو آپ income tax return file کرنے جائیں گے پچھلے کاروباری سال میں جو آمدنی ہوئی اس کے ادھار پر تو آپ دیکھئے ہے کہ itr form میں خود بخود آپ کا جو ہے new tax regime default ہوگا اگر آپ new tax regime میں نہیں جانا رہنا چاہتے ہیں تو پرانے چننے کے لیے آپ کو الگ سے form بھرنا ہوگا تو اس بات کا خیال لکھے گا اس سال میں جب بھی آپ itr form بھرنے جائیں تو دوسری مہتپون بات یہاں پر یہ ہے کہ نئی tax regime میں پچاس روپے کا جس standard deduction کا اعلان کیا گیا تھا وہ اسی assessment year سے لاغو ہو رہا ہے تو آپ چیک کر لی جیگہ پچاس سال کا standard deduction آپ کو مل لائے ایک نہیں مل لائے یہ بھی مہتپون بات ہے ایک اور چیز جو پورے آپ کے بیوستہ میں ہے وہ ہے کہ پانچ کروڑ سے زیادہ آمدنی اگر کسی کی ہو رہی ہے حالانکہ ہماری آپ کی شاید نہ ہو بھی پین جی لیکن پانچ کروڑ سے زیادہ آمدنی ہو رہی ہے تو سرچارج جو ہے 37% سے گھٹ کر کے اب 25% کر دیا گیا ہے وہ بھی اسی assessment year یعنی ایک اپریل سے لاغو مانا جائے گا ایک اور مہتپون بات جو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ سرچارج کے علاوہ 7 لاکھ کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا یہ جو اعلان کیا گیا تھا وہ بھی اسی assessment year سے لاغو ہوگا کیونکہ اس کے لیے جو چھوٹ کی سیما بڑھائی گئی تھی 12,000 روپے سے 25,000 روپے تک وہ چھوٹ کی سیما ابھی اسی assessment year سے لاغو ہونے جا رہا ہے تو یہ انکم ٹیکس میں کئی سارے بڑے بدلاؤ ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک leave encashment کا ماملہ تھا جس کو 3 لاکھ سے بڑھا کے 25 لاکھ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جو non-government employee کے لیے گیر سرکاری کمچاریوں کے لیے تو وہ بھی اسی assessment year سے لاغو یہاں پر مانا جائے گا یہ کئی سارے بدلاؤ ہیں جو اس assessment year سے لاغو ہوگا اس کا انطلب یہ ہوا جب آپ ITR فارم بھرنے جائیں تو ان سارے بدلاؤں کا خاص خیال لگ ہیں لکشمن بہت شکریہ کافی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں آج سے بڑے بدلاؤں hope کی درشکوں کے لیے یہ کافی سویدھا جنگ چیزیں ہیں اور انہوں نے نوٹ بھی کی ہوں گی اور اس کا لاو وہ اٹھائیں گے thank you very much موسیقی